بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنن ابن باجہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث نمبر چار ہزار نوے ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ موالی یعنی غیر عربوں میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہترین ہتھیار رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا آپ دیکھ لیں پوری مسلم امہ کے اندر سب سے بہترین ہتھیار پاکستان کے پاس ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کام لے گا اور اگلا دور اسی طرح جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ عرب ممالک نے پہلے یارو شلم گبایا تو پھر اس کے بعد جا کر اس کو کرد یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ازاد کروایا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور اب دوبارہ یارو شلم چلا گیا ہے تو اس کو غیر عرب ہی آزاد کروائیں گے اور انشاءاللہ یہی کچھ ہوگا اسی کی اصل میں تکلیف ہوتی ہے اسرائیل کو پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ ایک بہت ہی بہترین کام کیا عمران خان کی حکومت نے انہوں نے ارتوگرل جامعے کا پورا ڈبنگ اردو میں کروا کر پوری قوم کو بتایا پہلے قوم یہ رمضان ٹرانسویشن کے نام پر جو فساد ہوتی تھی وہ دیکھتی تھی اب الحمدللہ اللہ کا شکر اپنی ہسٹری دیکھ رہی ہے چاہے مسلمان کہیں کبھی ہو ہے وہ مسلمانہ اور ہماری وہ تاریخ ہے انشاءاللہ اس میں جامعے بنائیں گے لیکن اس وقت جو صحیح معنی میں چیخیں نکل رہی ہیں اسرائیل کے جس پر ان کی فورن منسٹری نے ایجپٹ کی حکومت سے اعتجاج کیا ہے وہ ہے ایجپٹشن کے اندر یعنی مصر کے اندر چل رہا ایک جامعہ ال نہایا اس کا پورا نام ہے ال نہایا اصل میں یہ جامعہ بڑا ہی خوبصورت ہے اس جامعے کے اندر یہ سائنس فکشن کے حوالے سے جامعہ ہے اور یہ بڑا ہالی وڈ سٹینڈر کے قریب بنایا گیا ایک سائنس فکشن سیریز ہے اور یہ رمضان میں چل رہی ہے اور وہاں پر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے اس جامعے کے اندر دکھایا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل مستقبل کے اندر اسرائیل پوری درہ تباہ و برباد ہوتا ہے اور عمل لانے کے لئے اسرائیل برباد ہوتا ہے اور ساتھ امریکہ جو اس کا علائے ہے وہ بھی تباہ و برباد ہوتا ہے اور اس جامعے کے جو پہلی اپیسوڈ جاری ہے اس میں ایک ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے سٹوینٹس کو کہ اس خطے کے اندر اگر آپ کو مکمل طور پر مسلمانوں کا راہ چاہیے تو اس میں اسرائیل کی تباہی ہے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کچھ یورپ بھاگ جاتے ہیں سب کو چھوڑ کر دسٹرکشن جب ہوتی ہے اسرائیل کی تباہی ہر طرف ہوتی ہے اور یرو شرم کو آزاد کروایا جاتا ہے یہ بڑی زبردہ سیریز ہے لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل کے فورن منسٹر سے برداشت نہیں ہوا کہ وہاں پر کیا دوبارہ مسلمانوں کو یہ چیز دیکھنے کو نہ مل جائے کہ کسی طرح ہم نے دوبارہ اسرائیل پر قبضہ کرنا ہے انہوں نے فوری طور پر جنرل سی سی کی حکومت کو کہا کہ اس تمام صورتحال میں آپ نے خلاف ورزی کیا ایک تالیس سال پہلے جو ہمارا اور آپ کے درمیان پیس امن معایدہ ہوا تھا آپ یہ جامعے دکھا کر یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں اپنی قوم کے اندر جس کو ہم قطن برداشت نہیں کریں گے اصل میں یہ جو سیریز ہے النہایہ یہ ایک بڑی زبردہ سیریز ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کمپیٹر انجینئر ہے جو کہ مستقبل کے اندر کس طرح فائٹ کرتا ہے لڑتا ہے اور مسلمانوں کا جو خطہ ہے اسرائیل سے وہ کس طرح آزاد ہوتا ہے اس شو کے جو رائٹر ہے امر سمیر عاطف انہوں نے کہا ہے اس خطے کے اندر میں نے اس شو میں دکھایا ہے کہ ریل پیس لانے کے لئے سٹیبلیٹی لانے کے لئے کیا کرنا چاہئے اور یہی سب سے بڑا انصاف کا تقاضی ہے یعنی اسرائیل کی تباہی ہوگی تو اس خطے کے اندر امن آئے گا یہ خوبصورت الفاظ ادا کرنے والے اس شو کے رائٹر ہیں دوہزار اٹھارہ میں سیسی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلق آتا ہے اور ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سیریز کو بنانے والی جو کمپنی ہے جس نے پرڈیوز کیا ہے اس کا نام ہے سینرڈی اب یہ ایجپشن کی لارجس پروڈکشن کمپنی ہے اس کے بہت زیادہ سٹرانگ لنک ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور پریزیڈنٹ سیسی کے ساتھ ان کے بہت زیادہ قریبے تعلق آتا ہے لہٰذا ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر قدگن لگے اور یہ جس چینل پر اونئر ہو رہا ہے یہ پرو گورنمنٹ کمپنی ہے یعنی ہر لحاظ سے وہ سیسی کے قریب ہیں لیکن اب اسرائیل کا پریشر یہ ہے کہ ہر صورت اس کو ریموف کیا جائے اس کو ختم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی ایسی آگ اور ایک نفرت نہ بھڑک اٹھے کہ کسی وجہ سے اس تمام صورتحال میں ہمیں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف لڑنا ہے لہٰذا آپ اس کو ختم کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جتنی سیریز بن رہی ہے آپ اندازہ کیجئے نیٹ فلکس پر آپ چلے جائیں مسائیہ کے نام سے اس سیریز میں کس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ بنا کر ایک شخص کو پیش کیا وہ کس طرح مزاق اڑایا گیا ہمارے دین کا جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور آپ یہاں سے دیکھ لیں کتنی ایسی فلمیں ہیں پچھلے کم از کم اٹھارہ سال سے دس ہزار سے زائد کتابیں پوری دنیا میں پبلش ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لکھی گئے اسرائیل نے چن چن کر اپنے ٹی وی ڈرامے سیریز اور ہالی وڈ کے اندر فلمیں بنوائی جو مسلمانوں کے خلاف تھی لیکن ایک پہلی سیریز بنی ہے جس میں مسلمانوں کو دکھایا گیا ہے کہ اگر خطے کے اندر امن لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کے پر کاٹنے ہوں گے اور کس طرح اسرائیل تباہ ہوتا امریکہ تباہ ہوتا اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے فورن منسٹر کی چیخیں نکلتی ہیں آپ اندازہ کیجئے ہمارے خلاف ہالی وڈ کے اندر اتنی فلمیں بنی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے قبضے میں جا چکے ہیں اور پھر اس کے بعد امریکہ آتا ہے بچانے لیکن ہمارے یہاں سے تو کبھی کسی کو تفیق نہیں ہوئی کہ امریکہ سے تجاج کرے تم نے یہ کیوں کہ ان کی آپ ذرا نظر دیکھیں انہوں نے کس لیول پر کام کیا ہے کہ ایک اپیسوڈ ریلیز ہوئی ہے اور اسرائیل کے فورن منسٹر کی چیخیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں